صرف علم کا ہونا کافی نہیں آپ میں سے کسی کے چالیس کسی کے پچاس سال گزر گئے کتنی مجلسوں سے آپ نے علم لیا کتنی خواتین مجلسوں میں بارہا سنتی ہیں ہجاب کے بارے میں جبان غیرت کے بارے میں حیاء کے بارے میں اس سے امام راضی ہوتے ہیں اس سے امام ناراض ہوتے ہیں لیکن میں عمل نہیں کرتا علم میں جب تک عمل نہ ہو یہ بھی معرفت و نفس ہے اس کی ضرورت کو جب نہیں سمجھو گے تم عمل نہیں کرو گے قرآن کا واقعہ پڑھئے سامری عالم ہے اور اتنا بڑا عالم کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آتے فرماتا ہے سامری تم نے میری قوم کو گمراک کیسے کیا تو کہتا ہے حضرت موسیٰ جب یہ دریا دو حصوں میں بدل گیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں یعنی اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں اتنا بڑا عالم ہے کہ ملائکت اللہ کیسے زیارت ہو رہی ہے مرتبے تو پر فائز آئے کہ حضرت جبرائیل کی زیارتوں سے ہو رہی ہے اور فرماتے آئے حضرت موسیٰ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک کو اٹھایا اور ایک مردہ بچڑا تھا اس کے موں میں ڈال دیا وہ مردہ بچہ کیا ہو گیا زندہ ہو گیا تو قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر عالم ہو لیکن عالم کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود میں عمل نہیں آئے تو تم سب سے بڑے بدبخ بن سکتے ہو شیطان سے بڑا کوئی عالم ہوگا جو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا لیکن اس کا قاتل اس کا نفس بنا تو مومن یہ سمجھ لے تیرا دشمن اتنا یزید نہیں ہے اتنا شمر نہیں ہے یہ یزیدی اور شمر کے ماننے بالے زیادہ سے زیادہ تمہارے گلے کار سکتے ہیں اس سے بڑھ کر تمہارا نقصان نہیں کر سکتے لیکن سب سے بڑا جو تمہارا دشمن آئے وہ تمہارے اندر آئے وہ تمہارا نفس آئے اس لئے مولا فرماتے ہیں پوری دنیا بت پرست آئے تمہیں پتھر کے بتوں کو تو توڑا آئے لیکن ایک بت تیرے اندر آئے جو نفس آئے جب تک اس بت کو نہیں توڑتے فرمایا تب تک تمہ السلمان و منہ اہل البائیت نہیں بن سکتے سلوات پڑے محمد و آل محمد جس میں ایک فضیلت کا نقطہ بھی ہے کہ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھائی اور وہ خاک ایک مردہ بچڑے کے موں میں ڈالی وہ مردہ بچڑا کیا ہو گیا زندہ ہو گیا جبرائیل کون آئے جبرائیل غلام مصطفیٰ ہے جبرائیل کے گھوڑے کے پانبوں کی خاک میں اتنی شفاہ آئے کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتی آئے تو یہ سوچئے جس خاک میں مصطفیٰ مدفون ہوں گے اس خاک کے کیا فضیلت ہوگی اور جس خاک میں حسین ابن علی مدفون ہوں گے وہ خاک کوئی عام خاک نہیں ہے وہ خاک شفاہ بن جاتی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد محمد و عجل فرجہ ہم تم معرفت النفس اپنے نفس کی معرفت سے معرفت امام تک آپ پہنچتے ہیں تو یہ واجب ہے ہر مومن پر بچے کو انگلیش پڑھا لی میتھامیٹک پڑھا لی بزنس کرنے کے طریقے سکھا لی لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو تمہارا اندر نفس ہے یہتنا خطرناک ہے یہ تمہیں بدبخ بنا سکتا ہے جتنے بھی جھگڑے ہیں مومنین کے درمیان انجمنوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان اس کی جڑ نفس ہے اگر انسان اپنے نفس کو مار لے کبھی جھگڑا نہ ہو میں نے کئی بار آپ کو مثال دینا جناب سلمان نے فارسی کی کہ لوگ سلمان کی مزاق اڑاتے تھے کہ سلمان یا جناب مالک اشتر کی کئی لوگ تیسے مزاق اڑاتے تھے سلمان کی مزاق اڑاتے تھے اور سلمان کی داڑی کو دیکھتے تھے تو ایک نے سلمان کی توہین کرنے کے لیے کہا کہ سلمان تمہاری داڑی اچھی ہے یا بکرے کی داڑی اچھی اگر سلمان کے وجود میں معرفت و نفس کا علم نہ ہوتا تو سلمان وہی جواب دیتے جو ہم لوگ دیتے ہیں لیکن یلی کا چاہنے والا علی کا ماننے والا بڑے بھیمے سے انداز میں سلمان نے کہا کہ اے میرے مسلمان بھائی اگر قیامت کے دن سلمان جہنم کی طرف گیا تو یقیناً اس بکرے کی داڑی اچھی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی مخالفت نہیں کی لیکن میں نے مخالفت کی لیکن اگر قیامت کے دن سلمان جنتی بنا تو سلمان کی داڑی تمہارے وجود سے بھی بہتر ہے اصل کمال اور فضیلت معرفت و نفس میں ہے اطاعت پروردگار میں ہے تو انسان کو جاننا ہے یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے سب سے برائی جو نفس کی ہے جو انسان کو سمجھنا ہے آج معاشرہ ریاکاری میں مبتلا ہے اس ریاکاری سے بچیے اپنے گھروں کے سامان کو دیکھئے کہ مومن کہتا ہے مولانا جب رسول خدا ایسے مومن کے گھر میں نہیں جا رہا ہے جس نے ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لئے تو اس گھر میں رسول خدا نہیں جاتے تو یہ سوچی امام زمانہ ہمارے گھروں میں کیسے آئیں گے جب ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کی گھر میں ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف زینت بنانے کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد سلوات پڑے محمد و آل محمد